میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک جڑے قرآن دے اندر چار مقامات دے آئے اور چار مقامات دے ہی اللہ نے چو فرقے اندر رد کیتے ہیں توجہ میرے وار رکھے دور پہلے مقامت اللہ نے فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَفَإِمَّا تَعُوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى آقِبَيْهِ فَلَيَّ زُرَّ اللَّهَ شَيْعَا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ حیاتیاں در آدھ کیتے ہیں دوسرا مقام مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْعٍ عَلِيمًا اللہ پاک نے نبی دی ختم نبوت دا اعلان کر کے جڑے چھوٹے قیامت تک دعوی دار نے انہا درد کر دیتا ہے چھوٹی نبوت دا دعوی کرنوالے تیسرا مقام فرمایا بِمَانُ الزِّلَا لَا مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَاقِ جو میرے نبی تے نازل ہویا قرآن اور حدیث و حق کے ساتھ باقی اس تو علاوہ جو بھی کوئی بنائے زمین تے بنائے کسے شیرچ بنائے جو بھی فقہ بنے خدا رد کر دیتا ہے دنیا تے اندر حق کے کیے اور اب دا قرآن ہے اور محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم چوٹے مقام تے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَأَهُ أَشِدَّاءُ وَلَلْقُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمَ رُقَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانًا اللہ نے چوٹے مقام تے اپنے نبیدہ نام لے آکے دعوی محمد الرسول اللہ اس دعوی دے پہلا گواہ میرا صدیق ہے دجا گواہ میرے عمر نے تیسرا قواہ میرا عثمان چوٹے میرے علی نے اللہ نے چوٹھی جگہ تے نبیدہ نام لے آکے پیغمبر تے صحابہ تے دشمنا دیا جرانو وَد دیتا ہے نبیدہ صحابہ تے شانتے عظمت تے چندیا نو گڑ دیتا ہے نعرہ تکمیر شاہد مصطفیٰ شاہد صحابہ مسلح کے حق مسلح کے اہلِ حدیث اوئے نعرہ ایک مارو تے جواب تے سارے دیو نا کی گل دم کرانا ہے نعرہ ایک مارو پتا لگے گوئے اہلِ حق دائیث تمہائے نعرہ ایک مصطفیٰ شاہد مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال مصطفیٰ شہر پنجاب آفد محمد یوسف پسوری صاحب خون میں تھوارڈے کو سوال کرنا کہ کلمے دے جوز کنے نے خواز نہیں آئے کنے جوز نے کلمے دے جوز نے دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلے کلمے دا جوز جڑے نا پہلا اے ہی رہے ہیں لا الہ الا اللہ اے ہی رہے ہیں آدم صفی اللہ موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبیح اللہ لا الہ الا اللہ اے ہی رہے ہیں اگو کلمے دے جوز بدل دے گئے کیا ہوں جیڑا نبی دنیا تو چلا گیا ہے اوہ دی نبوت وی شریعت وی گئی مثلا آدم گئے دس صحیف نبوت نال لے گئے جوز تبدیل ہو گیا لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ حضرت نو آگئے دوسرا کلمے دا جوزے آگیا نو گئے پھر موسیٰ قلیم اللہ بھی گئے عیسیٰ روح لا آسمانتے اٹھائے گئے ابراہیم خلیل اللہ دس صحیف نبوت نال لے گئے نبی شیش پنجاز صحیف نبوت نال لے گئے نبی ادریستی صحیف نبوت نال لے گئے حضرت عیسیٰ آسمانتے اٹھائے گئے انجیل نبوت نال لے گئے نبی دعوت دنیا تو گئے زبور نبوت نال لے گئے دجہ جز بدلتا گیا ہے پہلا اے ہی رہے ہیں وجہ کی یہ علت کی یہ جیڑا نبی دنیا تو گئے وہ اپنی نبوت شریعت نال لے گئے ہون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہون قیامت تک محمد الرسول اللہ دوسرا جو رہن ہے کیوں رہن ہے کاموں کی دے باسیو میرا آقا دنیا تو چلا گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تاکے آپ دی شریعت بھی قیامت تاکے ہون نوا نبی بھی اونا بول دے نہیں تو سی ٹلے بڑے ہو نوا نبی اونا جنہ دا نبی دی ختم نبوت تے یقین ہے نا ایک گالے تھے تیانہ سولو حضرت آدم نو صرف نبی منو کے گزارہ ہو جائے گا حضرت موسیٰ نو نبی منو کے گزارہ ہو جائے گا ایک لاکھ چوی ہزار امبیان نو نبی منو کے گزارہ ہو جائے گا لیکن آخری نبی نو صرف نبی منو کے گزارہ نہیں جب تک آپ نو آخری نبی نہیں منو کے تو اسی مسلمان نہیں بڑھ سکتے اور اتنے بڑے یہودی حسائی کافر نہیں جتنے بڑے مرزائی کافر نے دلیل یہودیاں دا نبی حضرت موسیر یہودی خود چوٹے نے نبی ہونا دا وہ بولو دے صحیح مرنے کی ہوئے سچ ہے حسائی خود چوٹے نے نبی ہونا دا حضرت عیسیٰ سچ ہے مرزائی خود بھی چوٹے نے تا نبی بھی مرزائی وڈے کافر نے یہودی تا حسائی چوٹے کافر نے اور جیڑا بندہ مرزائیان دے بارے چی نرم گوشہ راکھ دا ہے وہ پیغمبر دی ختم نبوت دمون کرے اور کلمے دے جوز کینے نوچی بولو لا نکتے تو کھالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارا کلمہ کاموں کی والوں نکتے تو کھالی ہے رب نے اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت دی اندر ایک نکتہ نہیں پایا رب نے دسیا میں ارشتِ الہ کلنہ تُو مصطفیٰ کر لے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کلمہ دے جوزگینے نے ہستیاوی بولے آجے بولے آجے ہستیاوی بستیاوی کتاباوی دو تو بندہ دو جو ہی پیدا ہویا ہے ایک مرد دے عورت چوں تیسرا کوئی نہیں تجار علیہ نہیں تچگا گلے آنے آمینہ دلال علیہ السلام دی ختم نبوت دی بات کر رہے ہیں سو آیات نے جیڑیاں اللہ نے قرآن دے اندر صرف ختم نبوت دے اتاریاں نے دو سو احادیث نے جیڑیاں نبی دی ختم نبوت دے دلالت کر دیاں نے اور ختم نبوت دے کیسا مسئلہ ہے جنہی وجہ تو بارہ سو تو اوپر یعنی جنیاں جنگہ ہوئی یہاں اسلام دے اندر ساریاں جنگہ چھے آٹھ سو سہابی شہید ہوئے نے تجری جنگہ یمامہ ہوئی ہے وہ دے اندر بارہ سو تو اتے ختم نبوت دی وجہ تو پہنے سپاہ سلار حضرت عبو بکر شدیق نے اونا دی خلافت دے اندر پہلی جنگ جنگی ہوئی وہ دے اندر بارہ سو تو اوپر نبی دے صحابہ صرف ختم نبوت دی وجہ تو شہید ہوئے ہیں جب آپ خور کرو کتنا آساس مسئلہ ہے اور اسی انو آم لہی نیاں رب کائنات نے پیغمبر دی ختم نبوت دی گال کی تھی سنیے قرآن فرمایا پھر کہہ دیو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَا تُومِنُ النَّبِيِّ وَلَا تَنْسُرُنَّ قَالَ آَكَرَرْتُمْ وَاخَذْتُمْ عَلَىٰ ظَالِكُمْ اَيْسَرِي قَالُوْ اَكْرَرْنَا قَالَ فَشَہَدُوْ وَعَنَمَأَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ میرے پیغمبر میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ اجے دنیا تے آئے نہیں کوئی نبی وی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہویا آئیے جدے زمین آسمانوی مارز وزوچ نہیں آیا آقا فرماندے نے اللہ نے انی مکتوبون انا خاتم النبی جین اللہ پاک نے او دو امنو خاتم النبی جین چلک دیتا جدو اجے حضرت آدم علیہ السلام و اسلام دی مٹی گوئی گئی ہے اجے حضرت آدم دا جسم تے روا پچ کٹھے نہیں ہوئے رب کائنات نے او دو امنو خاتم النبی جین لکھ دیتا جی کاف کون دیا منزلہ اجے پیلی آسل پھر کہہ دیو کاف کون دیا منزلہ اجے پیلی آسل جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تاچے مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی نیچ بھائی بھل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جی مد تاں دی اگے موئی ہوئی سی آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ اجے دنیا تے جلوہ گھر نہیں ہوئے اللہ نے نبیان دے کولوں پہلے ہی وادے للے نو دے آن تو بھاد اپنی نبوت دے سکے نہیں جلانے کتابہ دیا مورا نہیں جلانیا امامتہ دے مسلیہ نلپیڑ دےنا آئیے کاموں کی دیباسیو میرے آقا دے آن تو بھاد ایک لکھ چوی ہزار ام بھئی آکموں پیش انہ دی نبوت نہیں چل سکتی انہ دی شریعت نہیں چل سکتی انہ دی امامت نہیں چل سکتی انہ دی خطابت نہیں چل سکتی پھر میرے پیغمبر دے آن تو بھاد آج دے دور دے اندر زمین دے پنن والی فقہ چل سکتی بول دے نہیں کسے مولوی دی امامت کسے مولوی دا فتوہ چل سکتے کیوں آپ دی نبوت آخری نبوت ہے آپ دی شریعت آخری شریعت ہے آپ دا دین آخری دین ہے قرآن آخری کتاب ہے آپ دی امت آخری امت ہے آپ دی مسجد امبیاتی صفدہ وچو آخری مسجد ہے جس طرح قیامت تک نوی کتاب کوئی نہیں نوی امت کوئی نہیں نوی شریعت کوئی نہیں نوان نبی بھی کوئی نہیں تو ان کوئی اٹھکے آکھے میں نبی ہاں اکھوں لبے نہ نا نور بھی بھی بول دے نہیں سب تو پہلو ہون قیامت تک کوئی نبی ہونے بولیا جنہ وہ بولو ہونے ہیں قربے قیامت ہونے ہیں کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہونے ہیں دمشق دے اندر سفید رنگ دا منارہ بن چکے ہیں صبح دی ازان ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا امام مہدی مسلطے کھڑے ہونے گے نماز پڑا نواز تھے انہ دا نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا نام بھی نبی دے نامتے ولدیت بھی نبی دے باپ دے نہاں تھے مسلطے امامت واستے کھڑے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونے ہیں سیڑھی لاکے مومنین نے حضرت عیسیٰ نو اتارنے ہیں زرد رنگتا لباس پہنے ہونے ہیں والا جو پانی نچر رہا ہوئے گا حضرت امام مہدی ویکھن کے حضرت عیسیٰ آگئے فوراں کہن گے نبی دیت سچی ہوگئی کہن گے آجاؤ تسی نماز پڑھاؤ تسی نبی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی نے کہن گے نماز تسی پڑھاؤ آج میں نماز پڑھا نہیں آیا تھواتے مگر پڑھنا آیا کیا ہوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد تا امتی بن کے آیا حضرت عیسیٰ نے کی بن گیا ہوں بولے آجے نا امتی بن گیا ہوں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انحرمی آقا نے فرمایا اسی عمر ایتے توراتے صحبے توراتوی آ جائے انہیں نبی بن کے نہیں ہیں محمد تا امتی بن کے آنا ہے اللہ اکبر کبیرہ اگر موسیٰ آ جان تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پچھے لگ جاؤ تسی گمراہ ہو جاؤ گے بلکہ ایک قدیشہ انہیں تسی دور تک گمراہ ہو جاؤ گے انہیں نبی نو چھڑ کے نبی دے پچھے لگیا جائے نبی دا دروازہ چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے آقا فرما دے نے گمراہ ہو جاؤ گے آج نبی نو چھڑ کے امتی دے دروازے تے جائے آ جائے بولو دے صحیح ان کی ہویا جائے آئیے میں بات کرنا جانا حضرت موسیٰ بھی آنگے نبی بن کے نہیں بلکہ امتی بن کے آنگے حضرت عیسیٰ نے انہیں چالیس سال زندہ رہنا ہے آئیے شادی بھی کرنی ہے اولاد بھی ہونی ہے عرب دے اندر موت آئے گی جنازہ مسے نوی چوئے گا قبر میرے پیغمبر دے قدمہ چی جگہ باقی یہ رہوزہ رسول چی بڑھے گی مرزے نے سب تو پہلا دعویٰ کیڑا کی تا سی ڈھارہ سو کانوے چی دو کتابہ انہیں لکھی ہیں امر سر ایک ازالہ احامد جی سطح الاسلام دو کتابہ سب تو پہلے ڈھارہ سو کانوے دے اندر اور دو کتابہ امر سر پریس دے اندر چھپن واسطے آئیاں شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی اہلِ حدیث دے جرنیل اور سرخیل اینا دا رسالہ اس پریس دے اندر چھپنہ سی یہ اپنے رسالے واسطے آئے پہ کوئی گلتی شلتی ہوئے مہدی تصحیح کر رہا ہوا پریس والے کیا مولانا دو کتابہ چھپن آئیاں نے مرزے دیا انہیں کیا میں عیسیٰ بن گیا ہے اور مرزے نے اپنی کتاب دے اندر لکھے روحانی خزائنج مرزے دی زریعت نے لکھے اجھے کتابہ چھپکے بار نہیں سنائیاں تحریک ختم نبوت داغاز پہلے ہی ہو گیا ہے اور سب دو پہلے تحریک ختم نبوت داغاز کرنوالے اہلِ حدیث دے جرنیل مولانا محمد حسین بٹالوی اور ایک گل تحریک ختم نبوت مولانا آگا شورش کاشمیری نے بھی لکھی ہے آن دے میں جتوں تحریک ختم نبوت کتاب لکھن لگا میں ساریاں کتاب بانو چھانے ہیں کہ میں پتا کرا تحریک ختم نبوت داغاز پہلے بانی کہوں نے مولانا آگا شورش کاشمیری لکھتے میں پہلے بانی اہلِ حدیث دے عالمِ دین مولانا محمد حسین بٹالوی سن جنہ تحریک ختم نبوت داغاز کیتا ہے برے سگیر پاکو ہندی اندر اور سب تو پہلے جنہیں کفردہ فتوہ لگایا مرزے تھے وہ بھی اہلِ حدیث دے سرخیل شیخ الاسلام مولانا سید نظیر حسین دیلوی رحمہ اللہ ذرا غور کیجئے مولانا سید نظیر حسین دیلوی انہ نے تحریرا لے کے دیتا کہ مرزا کافرے اور اس فتوے نو دو سو علماء دے سین کروائے پیدل چل کے میں پڑھ رہے آسا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ پشاور تک آئے اور پیدل چل کے آئے پیر پھٹ گئے دو سو علماء دے سین کروائے کہ مرزے دے کافر ہونے جو کوئی شاک نہیں اور یہ بات روحانی خزائندی جلد نمبر گیارہ اور ستارہ دے اندر لکھیئے مرزے نے اپنے کلم دے نال جبوں میں نبوت دا دعویٰ کیتا عیسیٰ ہوندہ دعویٰ کیتا میرے تے سب تو پہلے جنہ کفردہ فتوہ لگایا ہے وہ دو وہابی مولوی نے ایک دانہ محمد حسین بٹالوی ہے ایک دانہ سید نظیر حسین بہلوی ہے سب تو پہلے لوگ تے کہیں دنے اسیحہ اہلی حدیث دعویٰ سے کھاتا ہی کوئی نہیں بھئی سارے کم کیتا ہے اپنی اپنی جگہ تے لیکن جدو ختم نبوت دے پیرے دیواری آئی اول مورچیاں دے اندر پہلے مورچیاں دے اندر اکابرین آلی حدیث لڑے کون سی جنہیں عمر سردی عید گا دے اندر مرزے غلام عمد قادیانی دنال مبالا کیتا ذرا غور کیجئے اوڈا نام صوفی عبدالحق گدنوی رحمہ اللہ مولا ستائی مئی تارہ سو ترینوے دے اندر پہلا مبالا مرزے دنال جنہیں کیتا ہے شخصیت نے وہ مولانا عبدالحق گدنوی رحمہ اللہ نے اور انا مبالا کیتا ہے مرزا انیس سو آٹھ سے مرے ہے مولانا عبدالحق گدنوی انیس سو آٹھ آراج پہوت ہوئے نے پہلا مبالا جنہیں کیتا ہے اور ایدیا دو کتاب باندھا سب تو پہلے جنہیں جواب دیتا ہے اوہی اہلی حدیث نے سرخیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پری رحمت اللہ نے جنہیں کتاب لکھی اٹھارہ سو ترینوے دے اندر کتاب دا نام لکھیا تعید اسلام اور انہیں نے بات کہی مرزا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا عیسیٰ جنہیں اونہ ہے انہیں تے اونہی دمشق دے منارے تے تے اونہی دیماؤں مریا میں تیری ماؤں دنہ کسیتا بھی بھی ہے تے تیرے پیو دنہ غلام مرتضی ہے تے ماں تیری کسیتا بھی بھی ہے تے تے توں قادیاں جنہیں تے توں آنا میں عیسیٰ ماں اس عیسیٰ دے تذکرے تیرے اپنے قرآن چکی تے تیرے تیرا تذکرہ کی تے کیتا ہے تے نالے توں آنا میں عرب چے مرنا ہے وہ تے آخری عیسیٰ نے عرب چے فوت ہونا ہے جنازہ مجھ سے نوی جو نا ہے کبر نبی پاک دے کنمج بڑھنی ہے تیرا عرب جو مرنا تے مرزیہ دور دی گال لے میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اس بات دی پشین کو ہی کرنا تیرا مرنا تے دور دی گال لے تو مرن تک مکہ بھی نہیں ویگ سکیں گا مدینہ بھی نہیں ویگ سکیں گا اور دس سال زندہ رہا ہے مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری دی اس پشین کو ہی تو بھار لیکن نہ مکہ بھی ایک سکی ہے نہ مدینہ بھی ایک سکی ہے ذرا غور کرو سب تو پہلے عیدیہ کتابانہ جو آپ کی نے دیتا ہے کالی سلیمان صاحب سب تو پہلے عیدہ کفرنا فتوہ کی نلائے علیہ دی سلمانے سب تو پہلے مبالا کی نے کیتا ہے مولانا عبدالحق گدروی نے سب تو پہلے عیدہ خلاف ہندوستان دیندر جنہیں ارسالہ لکھیا ہے وہی میرے عالم دین مولانا اسماعیل علی گری رحمت اللہ نے جنہیں سب تو پہلے عیدہ خلاف ارسالہ لکھیا جنہیں اندر انہوں مرتد بھی کیا ہے کافر بھی کیا ہے بھائیمار بھی کیا ہے اگے آئیے انہیں جو دو چیلنج ہے استحار چھپائے کہ مرنا مناظرہ کرو پتہ کتو دی گالے یہ بات بھی ٹھارہ سو تریانوے دیئے انہیں بڑے بڑے وڈے استحار لگائے چیلنج ہے چیلنج ہے مرنا مناظرہ کرو جی مولانا اے دا چیلنج نو کسے قبول نہیں کیتا اجے مولانا احمد رضا خان بریل وی وی زندہ سن مولانا قاسمان نوت وی وی زندہ سن بڑے بڑے تھام موجود سن لیکن اے دینا مناظرہ کوئی نہیں سکر دا کہ پیجن دا یہ گو اندہ ہی منوک کہیں دے ہو تو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تو ہاں ہی تے نبی دے مقابلے چی امام ابو نیوان اپیش کیتا ہے نا وکری گالےوں نے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا میں نبوت دا دعویٰ کر بھی تھا میری گالے سے روئی نہیں ہے لیکن کسر تے توہاں میری چھڑی نبی دی ذات دے مقابلے چھو امتی نو پیش کیتا ہے نبی دی حدیث دے سامنے امتی دی باق نو پیش کیتا ہے یہ لا جواب ہو جاندے سے یہ نے سامنے ہو پھر اتا چیلنج کی میں قبول کیتا ہے مولانا محمد حسین بطالوی اللہ تیری قبرتِ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اہلِ حدیثوں گیارہ دن تک مناظرہ ہوئے ہیں گیارہ دن تک مناظرہ ہوئے ہیں گیارہ دن تک گیارویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسے ہیں مولانا فرمان لگے اورا میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے کہ میرا چیلنج تو بھی قبول کرنا ساڑھے ایک عالم دین نے او نا نا تو مبالا کر مبالا کرن تو بعد دس دن زندہ رہ جائیں محمد حسین بطالوی مسئلہ کے لئے حدیث ہر دے گا اوروں کیڑے بزرگ اکسن پتا جئے بولیے مولانا مہی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا مین الدین لکھوی دے دادا جان بلکہ ٹھارہ سو چوراسی دے اندر مولانا نور محمد لکھوی رحمہ اللہ انہیں ٹھارہ سو چوراسی دے اندر بھی مرزے نو کافر آکے آسی میرے کو حوالہ موجود ہے سب تو پہلے انہیں ٹھارہ سو کانوے ہی دعویٰ کیتا ہے ایدیاں ہر قاتل دیکھ کے سب تو پہلے مولانا نور محمد لکھوی رحمہ اللہ نے ہندوستان دے اندر سب تو پہلے نو کافر کیا انہیں کہا میں کافر نہیں مرزے نے کہا میں کافر نہیں مولانا فرمان لگے تیریا کرتو تا ہی داستیانے کافر ہے میں تنو کافرانا اور کوئی نہ کہے تھارہ سو کانوے جنہیں پھر دعویٰ کر دی تھا مولانا مویدین عبد الرحمان لکھوی نو موت جڑیے مسے نووی دے اندر سجدے دی آنا چاہیے روزہ تم مرے آزیل جنہ چاہیے تے کبرے نہ دی جنت البکیج بنیے ذرا خور کرو اہلی حدیث دیا کابر دی بات کر رہے ہیں میں کسے دے کوئی اٹیک نہیں کر رہے ہیں میرا حق کے میں اپنے علماء تھا ختم نبوت دے اندر کردار پیش کر رہاں میں کسے دی کوئی تردید نہیں کر رہے ہیں لیکن سانو عمومن میں نہ دیتا جانب ہے کہ اہلی حدیث نے ختم نبوت واسطے کام نہیں کی تا اور میں بلا مبالگہ کہہ رہے ہیں اس کانفرنس دے اندر جنیا کانفرنسا ختم نبوت دے آلی حدیث جماعت کرا رہی ہے کوئی جماعت نہیں کرا رہی ہے اور ساڑھی یوتفورد دے نوجوان مرکزی جمعیت آلی حدیث دے نوجوان مروفہ کا الحمدللہ بڑی کسیر تداد دے اندر کانفرنسا ہو رہی ہے اور انشاءاللہ سی کرام آگے ہاتھ چوکے کہ وہ انشاءاللہ سی اسی باطلہ چوٹے نبیان دا مقاملہ جس طرح توانڈیا کابر نے کی تا انشاءاللہ سارے نہیں بول دے مولانا موی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمہ اللہ نو پتا لگا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے کہا دس دن زندہ رہ جائیں کہنے لگے محمد حسین اوہ تو انہوں دسان دنہ دا کنجر نو ٹیم ہی بڑا لما دے شڑی ہے انہوں تینہ دنہ دا دے سو انہیں دجھے دے نہیں پھرک جانا ہے انہوں تینہ دنہ دا ٹیم دے تو مرزے نو پتا لگا نا میرے بارچ مولانا موی الدین نے آباد کہی ہے تو مرزا تے پائی آقب کو لاؤ گیا انہیں کہا دے کرولاد نہیں ہو سکتی انہیں میری تحیم کی دیئے انہیں کہا جی کیوں تھوانو کی میں بتایا دے کرولاد نہیں ہونی انہیں کہا مرتے بھی وئی آئی ہے انہیں کہا جی کیوں اوہ دا نا ٹیچی ٹیچی ہے بول دے نا کیے میں کیا نا ہی جدو دا آمینہ دا لال چلا گیا ہے اس تو بعد جبریل تا زمین تے وحی لیانا بند ہو گیا ہے انہیں قیامت آ سکتی ہے نبی نہیں آ سکتا تو کب ہوئی انشاءاللہ کیوں اعلانو یا ما کانا محمدن ابا آدم رجالی کم والاکر رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیمہ اللہ پاک نے اعلان کر دی تا ہے یوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم علیسلام دینہ آئیے ذرا غور کیجئے نا ان قیامت تک سونے آج دے دیں حسیتو آڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے جدو عیت نازل ہوں دیئے میرے پیغمبر نے اپنی انگل پاک نواز ماندی طرف اٹھا لیا ہے ایدر میرے والے ویک ہو آقا فرمان دینے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد چوتھی دواسی آبانو کیا تُسی بھی گواہ بن جاؤ اللہ جوے تُو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوان اووی دین سے آبا تک پوچھا دیتا ہے اور جدے قلبی اتر تے دین نازل ہویا ہے وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی مولوی تینوں کی یہ دے جڑی ہے تو جدو عمرزی نواز دین بنا ہے تینوں کو ہی روکنا لانے جدے قلبی اتر تے دین نازل ہویا ہے آئیے ایوی ختم نبوتیں ادلالت کر دیئے اگے میں چلا اللہم فرمان دینے وما ارسلنا تا اللہ کا فتل ناسی بشیرہ نظیرہ میرے نبی دی نبوتی پوری کائنات واسطے کافی ہے مولانا ہی نام الرحمان یزدانی صاحب بیان کر رہے کل یا ایوہ ناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ تے میں جری حدیث پڑی ہے آقا فرماؤ دینے سات چیزہیں سیانے جدے اندر اللہ نے منو فضیلت دیتی ہے سارے نبیان تے پہلی گال جو اجام کل میں اللہ نے منو دیتے نے دوسری بات ایک مہینے دی مسافتے اللہ نے دشمنتے میرا روب تاری کر دیتا ہے تیسری بات فرمایا لوگو زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے چوتھی گال اللہ نے مالِ خریمت رو میرے واسطے حلال کر دیتا ہے تے پنجوی گل و ارسلتو الالخلقی کاف اللہ نے منو پوری کائنات دا رسول بنا کے پیجے آئے کوئی نبی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی قبیلے دا کوئی دچالیاں دا کوئی ویاں دا کوئی تیاں دا کوئی ساڑے نو سو سال واسطے کوئی تسیل دا کوئی زلے دا کوئی ڈویزن دا کوئی شرق دا کوئی غرب دا کوئی شمال دا کوئی جنوب دا لیکن لوگو میریاں واریاں ہیاں میں ایک قبیلے دا نبی نئی ایک خاندان دا نبی نئی ایک کنبے دا نبی نئی لوگو میں ایک برادری دا نبی نئی میں دس آتے ویاں دا نبی نئی ہوئے گی اوٹھوں تک میری مصطفی ہے گی کوئی نبی زلے یا تاثیل دھائے کوئی پورے صوبے دی تک میل دھائے کوئی نبی قصبے گراندہ نبی سادہ نبی سارے جہاندہ نبی اللہ نے خاتم نبی جین منو بنایا ہے میرے تو اگے اون ختم ختم نبوت دی گڑی نہیں جے چل سکتی آخری سٹیشن میں آئی ہاں تے ستوی گل او دی تو شفا کہ احمد دے دن اپنی امت دی شفا رشوی میں ہی کرانگا